ملک بھر میں آج وزیراعظم نریندر موڈی کی بہترویں یوم پیدائش کے موقع پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارک بات بھی پیش کی اس موقع پر جگہ جگہ کئی طرح کے پروگرام کا انقاد ہوا کئی جگہ بلڈ ڈونیشن کیم کا بھی انقاد کیا گیا ایسے میں ملک بھر میں وزیراعظم نریندر موڈی کی لمبی زندگی کی بھی دعائیں مانگی گئیں بھارت کی راشتپتی درابدی مرمو نے ٹویٹ کر کے لکھا پردھان منتری نریندر موڈی جی کو جن دن کی ہار دکھ بتائی اور شب کامنا ہے میری کامنا ہے کہ آپ کے دوارہ اطلنی پرشرم کرتب نشتہ اور سرجن شیلتہ کے ساتھ کیا جا رہا راشت نرمان کا ابھیان آپ کے نیترت میں آگے بڑھتا رہے میری شبہ اچھا ہے کہ ایشور آپ کو سوست اور دیرگاہیوں بنائیں موئی وزیر داخلہ امیشوہ نے ٹویٹ کر کے لکھا دیش کے سرپری نتا اور ہم سبھی کے پردھان منتری نریندر موڈی کو جن دن کی شب کامنا ہے دیتا ہوں ایشور سے ان کے اتن سوست اور سودیرگ جیون کی کامنا کرتا ہوں موڈی جی نے اپنے بھارت پردھم کی سوچ اور غریب کلیان کے سنکلپ سے اسمبھو کاریوں کو سمبھو کر کے دکھایا ہے موئی ملک کے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے ٹویٹ کر کے لکھا بھارت کے یہ شسوی پردھان منتری شری نریندر موڈی کو جن دن کی ہاردک بدھائی اور شب کامنا ہے انہوں نے اپنے نیترتو سے دیش میں پرگتی اور سوشاسن کو ابھودپورو مضبوطی دی ہے اور پورے وشو میں بھارت کی پرتشتہ اور سوابیمان کو نئی اوچائی دی ہے ایشور انہیں سوست رکھے اور دیرگایوں کرے موئی بھارت جوڑو یاترہ پہ نکلے کانگریس کے سانسط راحل گاندی نے بھی پردھان منتری نریندر موڈی کو جن دن کی بدھائی دی راحل گاندی نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا پی ایم نریندر موڈی کو جن دن کی بدھائی موئی سوبے اتھا پردیش کے وزیر آلہ یوگی آزتنات نے پی ایم نریندر موڈی کو جن دن کی بدھائی دیتے ہوئے ٹویٹ کر کے لکھا ایک بھارت شریشت بھارت کے شلپی انتیو دے ہیتو راشت آرادھنا میں ستت رت یشسوی پردھان منتری نریندر موڈی کو جن دن کی ہاردک بدھائیاں پربو رام ماں بھارتی کے پرم اپاسک آدھرنیے پردھان منتری کو دیرگایوں اور اتھم سواست پردان کریں موئی مدی پردیش کے وزیر آلہ شیورا سنگھ چوہان نے پی ایم موڈی کے جن دن پر بدھائی سندیش دیتے ہوئے کہا پردھان منتری شری نریندر موڈی کو مدی پردیش کی ساڑھے آٹھ کروڑ جنتہ کی اوڑ سے انتشپ کامنا ہے ان کے نترت میں دیش آگے بڑھ رہا ہے وہ دنیا کو دشا دے رہے ہیں بھارت کی جنتہ کے کلیان کے لیے کام کر رہے ہیں وشکہ کلیان ہو دھرتی کا یہ مول منتر ہے اس کو بھی ساکار کر رہے ہیں 36 گڑ کے وزیر آلہ بھوپیش بھگیل نے بھی وزیر آزم نریندر موڈی کی یوم پیدائش پر مبارک بات دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ماننے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کو جن دن پر بدھائی اور شب کامنا آئیں آپ کے اچھے سواست کی کامنا کرتا ہوں اس کے علاوہ بی جے پی نے بھی ٹویٹ کر کے اپنے بدھائی سندیش میں کہا میرا وچن ہے بھارت ماں کو تیرہ شیش نہیں جھکنے دوں گا سیوہ سمرپن و سنڈکشن کے لیے انہوں نے اپنا پل پل دیش سیوہ کے لیے سمرپت کر دیا دیش کے ایسے پردھان سیوک نریندر موڈی کو بی جے پی کے کرونوں کارکارتاؤں کی اور سے جن دن کی ہاردک بدھائی اور شب کامنا آئیں وزیر آزم نریندر موڈی کے بہتر میں یوم پیدائش کے موقع پر بی جے پی کے صدر جے پی نردہ نے کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں آج بھارت کے یشوشی پردھان منتری سمانیہ نریندر موڈی جی کا جن دیوست ہے اور آج کے دن سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکارتاؤں ڈیوستہ اپنے لاکھوں جو ہمارے گنتر ویستان ہے بھوٹ ہے شکتی کینڈر ہے جلا ہے منڈل ہے لاکھوں کینڈروں پر سیوہ پکھوڑا منا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آدھرنی پردھان منتری کا سارا جیون دیش سیوہ مانوطہ کی سیوہ لوگوں کی سیوہ میں انہوں نے اپنا جیون لگایا ہے اور اس حیثو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکارتاؤں نے تیع کیا کہ سیوہ پکھوڑا کے روپ میں ان کے جن دن کو منائیں گے آج کے دن ہمارے لاکھوں کارکارتاؤں ایک ریکارڈ بناتے ہوئے بلڈ ڈونیشن کے کارکرموں میں حصہ داری کر رہے ہیں ہمارے کارکارتاؤں ہسپتالوں میں جا کر کے ہمارے مریضوں کی چنتہ کر رہے ہیں ہمارے کارکارتاؤں آج کے دن اناتھ حالےوں میں جا کر کے اناتھ بچوں کے ساتھ آج کا دن منا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس جن دبست کو بھی منا رہے ہیں اسی پرکار ہمارے کارکرتاؤں جو ہمارے جن بھائیوں کے انگ چلے گئے ہیں ان کو کرترم انگ دینے کا بھی کام ہمارے کارکرتاؤں کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ سوشتہ ابھیان ہمارے ورکشار اوپن پریہورن پلاسٹکس کو اکٹھا کرنا جو یوز پلاسٹکس ہے ان سے نو ٹو پلاسٹک اس بات کو بھی لے کر کے آگے کام کر رہے ہیں تو سیوہ پکوڑا میں ایک لمبی شرنکھلا ہے کاریو کی جس کو ہمارے کارکرتاؤں کر رہے ہیں یہی سچا طریقہ ہے پردان منطری موڈی جی کا جن دیوست مرانے کا ایسا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے تیہ کیا ہے آج مجھے یہ بھی سو بھاگے ملا کہ یہاں پر ان کے جیون پر ایک پردرشنی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹرز دین دیالپادہ مہارک پر رکھی گئی ہے اس پردرشنی کو بھی اولوکن کے لیے سبھی لوگوں کے لیے اس کا بھی شری گھنیش کرنے کا اگھاٹن کرنے کا مجھے سو بھاگے ملا ہے میں آپ سب سے اپیل کروں گا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دھیر سارے کارکرتا لائن لگا کر کے اس پردرشنی کو دیکھنے کے لیے اولوکن کے لیے آ رہے ہیں آپ سب بھی اس میں شامل ہوں اس پرکار کی پردرشنی ہر پردیش کارلے میں ہر زلہ کارلے میں اور ہر ستان ستان پر ایسی پردرشنی لگائی جا رہی ہے جس میں ان کے جیون کو ہم اجاگر کر سکے ان کا جو سمرپت جیون ہے جو انہوں نے پل پل سماج کے لیے مانفتہ کے لیے دیش کے لیے لگایا ہے اس کو ہم اس پردرشنی میں اجاگر کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے لاکھوں کارکرتہ پردرشنی بھی لے رہے ہیں اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے دن کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی صرف ایک راجنیتک سنگٹھن ہی نہیں ہے راجنیتی کے ساتھ ساتھ مانفتہ سیوہ سیوہ بھی بہت بڑا آیام ہے جس پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کام کر رہی ہے سیوہ ہی سنگٹھن میں ہم لوگوں نے کورنا میں کام کیا اور اس سیوہ پکھوارا میں بھی ہم کیوبر کلوسز کے ایرائیڈکیشن کے لیے دوہزار پچیس تک کیوبر کلوسز ایرائیڈکیٹ ہو اس کے لیے گودھ لینے کا کام بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکرتہ ان پیشنٹس کو لے رہے ہیں جن کو کی ہمیں نیوٹریشنس پود پہنچانا ہے ان کو نیوٹریشن دینا ہے اور سرکار دوائی دے گی تو اس طریقے کا وہ بھی کارکرم ہم لے رہے ہیں بلڈ ڈونیشن میں میں نے کہا کہ ہم ریکارڈ بنانے والے ہیں تو سیوہ پکھوارا میں آج سے لے کر سترہ تاریخ سے لے کر دو اکتوبر تک ہم گاندھی جہنتی اور لال بہدو شاستری کی جن جہنتی کے ساتھ اس پکھوارا کو منائیں گے اور سیوہ کے ویبھن آیاموں کو ہم اس میں پورا کرنے والے ہیں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکرتہوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لاکھوں یونٹ جو ہیں ان سوی سرانوں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دوارہ سیوہ پکھوارا میں برچار کر کے حصہ لیں سماج کی بھاگیداری بنائیں سماج کو ساتھ سانجھا کریں اور سماج کو ساتھ لے کر کے چلیں یہی صحیح معنی میں موڈی جی کے لیے جن دیوست پر بھارتیہ جنتہ پارٹی ان کے ساتھ چلنے کا جو پرند لیتا ہے اس کو کرنے کا پورا کرنے کا یہی موقع ہے وزیر اعظم نریندر موڈی نے مدھر پردیش کے کونو نیشنل پارک میں نامیبیا سے آئے چیتوں کو چھوڑا اور پھر ان چیتوں کی خود ڈی ایس الار سے تصویر لیتے ہوئے بھی نظر آئے پردھان منتری نریندر موڈی کا آج جنم دن ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نامیبیا سے آئے آٹھ چیتوں میں سے تین کو مدھر پردیش کے کونو پالپور ابھیارن میں بنے کوارنٹین باروں میں چھوڑا پی ایم موڈی اس دوران خود چیتوں کی ڈی ایس الار کیمرے سے تصویر لیتے دیکھے ان چیتوں کو گوالیر ائرپورٹ تک وشیش ویمان سے لائے گیا تھا یہاں سے انہیں چنوک ہیلیکاپٹر سے کونو نیشنل پارک لے جایا گیا چھے چیتیں پہلے ہی چھوڑے جا چکے تھے ان سبھی چیتوں کو کونو پارک کے اندر وشیش باروں میں رکھا گیا ہے سبھی چیتوں کو نامیبیا سے بھارت لائیا گیا آٹھ چیتوں میں سے پانچ مادہ کی عمر دو سے پانچ سال کے بیچ جبکہ نرد چیتوں کی آئیو ساڑھے چار سال سے ساڑھے پانچ سال کے بیچ ہے سال انیس سو باون میں چیتوں کو بھارت میں ولپت گھوشت کر دیا گیا تھا افریکن چیتا انٹروڈکشن پروجیکٹ ان انڈیا دو ہزار نو میں شروع ہوا بھارت میں چیتوں کے آیات کے لیے نامیبیا سرکار کے ساتھ سمجھوتا گیاپن ایم او یو پر ہستاکشر کیے گئے افریکن چیتا انٹروڈکشن پروجیکٹ ان انڈیا دو ہزار نو میں شروع ہوا تھا بھارت میں چیتوں کے آیات کے لیے نامیبیا سرکار کے ساتھ سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے تھے چیتوں میں کسی طرح کا کوئی سنکرمن نہ ہو اس کے لیے گاؤں کے انے مویشیوں کا بھی ٹیکہ کرن کیا گیا ہے چیتوں کے لیے پانچ ورگ کلومیٹر کا ایک وشیش گھیرا بنایا گیا ہے دکشن افریکہ کی سرکار اور ونیجیو وشیششگ ان پر نظر رکھیں گے چیتوں کو بھارتی موسم سے لے کر یہاں کے ماحول میں ڈھلنے میں ایک سے تین مہینے کا وقت لگ سکتا ہے ہمالے والا علاقہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بھارت میں چیتے نہ پائے گئے ہوں ایران افغانستان میں تو ابھی بھی ایشیای چیتے پائے جاتے ہیں ساؤت افریقہ کے نامیبیا سے چیتے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں دن اور رات کی لمبائی ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہندوستان میں ہے اور یہاں کا تاپمان بھی افریقہ سے ملتا جلتا ہے مدھپردیش کے کونوں نیشنل پارک میں ادھک تم تاپمان 42 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے جبکہ نیونتم تاپمان 6 سے 7 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے جو چیتوں کے لیے مفید ہے وندھیاچل پروش شنکلا پر بسا مدھپردیش کا کونوں نیشنل پارک ایم پی کے شیوپر اور مورینہ زلے میں پڑتا ہے سال 2018 میں اسے راشتری ادیان کا درجہ دیا گیا تھا جہاں ملک بھر میں وزیراعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد ہوا تو وہیں بی جے پی دفتر میں بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہمارے ترجمان نے کی لوگوں سے بات چیت دیش کے لیے خون بہانے والے اپنا بلیدان دینے والے پولیس اور سینہ کے جوان بھی یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ اپترہ گھن پولیس کے ایک جوان موجود ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری نریندر موڈی سے آپ کا پیار اور سمرپن صاف طور پر دکھ رہا ہے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے کیسے محسوس کر رہے ہیں بہت اچھے محسوس کر رہے ہیں اچھے کاؤس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے کیسے بدھائی دیں گے پردھان منتری نریندر موڈی کو اسی طرح دیش کے لیے اچھا کام کرتے رہے ہیں ہم لوگ سب سپورٹ میں ہیں اچھا اگر ایک پولیس پرسنل کے طور پر دیکھا جائے تو آپ نے کیا بدلاؤ دیکھا ہے 2014 کے بعد اور آپ 2022 پچھلے 6 سے 7 سالوں میں اب تک کیا بدلاؤ آیا ہے ابھی تھوڑا بلڈ دیئے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے تو صاف طور پر بلڈ ڈونیٹ کیمپ یہاں پر چل رہا ہے ہمارے ساتھ ایک بھائی خود بھی موجود ہیں آپ نے بلڈ دیا ہے بلڈ دینے کے ساتھ ایک سندیش بھی دیا ہے کیا ہے وہ سندیش سندیش یہی ہے کہ ہمارے نارندر موڈی جی اس دیش کے لیے سیوہ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یوہ مورچہ کے لوگ ہیں اسی طرح دیش کی شیوہ کریں اور آگے بڑھتے رہیں اور اپنے اس دیش کو مہان اچھائیوں پر لے جائیں آپ نے ابھی تک آپ یہاں پر موجود ہیں کتنے لوگوں نے ابھی تک بلڈ دیا ہے کچھ سنکھیا کچھ آنکڑے میرے انداجے سے 120 و 130 کے اب ابھی ابھی جو ریشو چل رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ میرے آگے جتنے لوگ آ چکے ہیں کافی بھیڑتی ہیں آپ پہ اور ابھی بھی بھار لوگ کافی ویٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بلڈ ڈونر موجود ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پردھان منتری نارندر موڈی سیوہ سمرپن اور سممان کی بھاونہ پر ست بھاونہ پر جوڑ دیتے ہیں ایک کارکرتہ کے ناتے آپ نے بلڈ ڈیا ہے آپ کا کیا میسیج ہے دیش کے لیے میرا نام انکور گویل ہے میں جلہ چانی چوک میں اپاد دیکھشوں یوہ موڈچا میں ہمارے دیش کے بذان منتری شری نارندر موڈی جی کا جنم دن ہے وہ دیش کے لیے اتنے سیکرپائزز کرتے ہیں ہم تو تھوڑا سا رکھت دان کر کے بس ایک دان کی بھاونہ رکھ رہے ہیں اور دس is the best thing we can give to the country we as a team of یوہ موڈچا are trying to make a target of more than 1000 units in a day اور یہ سب بلڈ جو ہیں ہم لوگ آرمی پرسنلز کو اور جو بھی نیڈی لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا اور یوہ موڈچا ہمیشہ ان چیزوں کے لیے آگے رہتا ہے اور چانی چوک جلہ یوہ موڈچا ان چیزوں میں اور بھی جادہ آگے رکھتا ہے ہمارے پردیش عدیقش واسور اکھر جی ہیں ہم ان کے نیتیتو میں یہ کارے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پہنچے اور بھی دیگر لوگوں سے ہمارے سموات داتا موہت دے کی باتچیت پردھان منتری نریندر بودی کے برث ڈے ریوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں سافت طور پر یہاں پر بی جے پی کے راشتری کارالے میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا یوجن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کے راشتری مہاسچیف عرون سنگھ جی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کا حال چال جان رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھئے یہ اتنا بڑا ایک طرح سے آپ صدبابنا میشن کی تحت اسے کہہ سکتے ہیں خود عرون سنگھ جی یہاں پر گھوم کے ایک ایک لوگوں کا جائزہ لے رہے ہیں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی آیوید کیا گیا ہے نریندر بودی جی کو کیسے آپ شب کام نہیں دیں گے کندری کارالے میں بلڈ ڈونیشن ہو گریبوں کے پرت سمرپت ہیں سوشیز بنچیتوں کے پرت سمرپت ہیں سیوا کے کارکم کر کے پردار منتی جی درگائی دیش کا نتیت کرتے رہے ایسی سب کاملہ کرتے ہیں یہ پہلی مرتفہ نہیں ہوا ہے کہ جب آپ کے نیرتوت میں اس طریقے کے کیمپ کا آیوجن کیا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طریقے کے کیمپ آیوجن کیے گئے ہیں ہمارے پارٹی کے راستی جی پی نریندر جی کی نتیت وزیراعظم نریندر موڈی کے بہترمی یعنی پیدائش کے موقع پہ بی جی پی کارکنان کے تاثرات بھی ہمارے نمائندے نے درج کیے کیا کچھ انہوں نے کہا آپ کو سنباتے ہیں نمسکر میں کھیمچن سرما پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی دلی پردیش آدنیا پرامیشن موڈی جی کو ہاردیک سب کامناہ دینا چاہتا ہوں آج 135 کروڑ بھارتی ہے آدنیا موڈی جی کے لیے پراتنہ کر رہے ہیں سیوہ کارے کر رہے ہیں پربو سے پراتنہ کر رہے ہیں کہ ان کو لمبی عمر ملے اچھا سواست رہے ہیں ایسے ہی وہ بھارت کی سیوہ کرتے رہے ہیں ایسے ہی بھارت کو آگے بکشت بنانے میں اپنا کانٹریبشن دیتے رہے ہیں آج بھارت جس تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ہر بھارتی ایک کا جو سینہ ہے وہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اپنے پراتنہ منتری کا جنم دن بہت ہی اس ساتھ سے منا آ رہے ہیں بہت بہت سب کامنا ہے آپ کو بہت بہت سب کامنا ہے دھنیبار میں ڈاکٹر محمد عمین کاریالے پرباری راشتی بی جے پی مانیاتی مورچہ میں ہوں اور میں اسے پور میں بھی چنانو آیوگ میں بھی رہوں ایسے سینکتنے دیشک میں اپنے دیش کے پرائیم نیسٹر کی بہت بہت عیشور سے پراتنہ کرتا ہوں کہ ایسا پرائیم نیسٹر ابھی تک نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا ان کو عیشور بہت زیادہ آئیو دے اور ان کو کار کرنے کے لیے عیشور ان کو شکتی دے جسے کی دیش میں جس طرح انہوں نے کیا ہے پہلی بار اور سرکاروں سے الگ ہٹ کے کہ سب کا ساتھ سب کا ویقاس سب کے لیے اور سب کا ویشواس وہی آج دیکھنے کو ملا ہے جس کی کارن یہ دیش کے نہیں بلکہ بھی دیشوں میں بھی ان کو اتنا سممان ملا ہے یہ وشو کے ایک دن مہان نیتا بنیں گے آج تو بن چکے ہیں اور میں عیشور سے یہی کامنا کرتا ہوں کہ عیشور ان کو اتنی شکتی پردان کریں جس سے کہ یہ ہمارے دیش کی ہمارے سماج کی ہمارے وشو میں ایک اچھا استرپ کر کے سیوہ کریں جس سے کہ ہم لوگوں کو آزادی مل سکے جو آزادی کے بعد آج ہندوستان کو ان کے پرائیم ایسٹر بننے کے بعد جو آزادی ملی ہے اس کے اتنے امہ بہت بہت ان کا دھنیواد اور آبھاری دے دیں وزیراعظم نریندر موڈی کے بہترمی یوم پیدائش کے موقع پر ایک ایگزیبیشن بھی اوگنائز کی گئی کیا کچھ اس ایگزیبیشن میں تھا ہمارے نمائندے محط نے اس کا جائزہ لیا چاہر صاحب کی چاہت اور کسانوں کو رہت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے بی جے پی کے کسان مورچہ کے پرمک راج کمار چاہر صاحب ہیں دیش تو آج منہ ہی رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی جی کا برثڑے کسانوں نے کیسے منایا اور کیا سندیج دے رہے ہیں آپ دیکھئے سب سے پہلے تو دیش کا جو کسان ہے آج بہت آنمدیت ہے بہت خوص ہے بہت پرسندتہ میں ہے اور ایک اورجہ کا سنچار مانی موڈی جی کے جنم دیوست پر ہم سب لوگوں کو ملتا ہے موڈی جی کے بہتر ورش ان کے جیون کے پورے ہوئے ہیں تیہتر ورش میں انہوں نے جیون پرارم کیا ہے دیش واسی ان کے لنبی آئیوٹی کامنا کرتے ہیں وہ سوست رہے ہیں اور بھارت کی سیوہ بھارت کی جنتہ کی سیوہ اسی طرح نرینطر نرینطر جب تک رہے کرتے رہے ہیں ایسی آسا پورا دیش ور کا کسان کرتا ہے سترہ ستمبر 1950 گجرات کے محسانہ کی صبح ایک ایسے چمتکاری بالک کا جنم ہوا جو آگے چل کر دیش کا پردھان منتری بنا جی ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کی جن کا آج پورا دیش جنم دیوس منا رہا ہے آج ہمارے موڈی جی بہتر سال کے ہو گئے ہیں اور اس اوپلکش میں بی جے پی کے راشتری کا ریلے میں آپ سواف طور پر دیکھ سکتے ہیں پردھشنی لگائی گئی ہے ان کے جنم سے لگا کے یا ان کے پردھان منتری کال کے دوران انہوں نے کیا کیا اچیبمنٹس کیے ہیں یا بی جے پی نے کیا کیا اچیبمنٹس کیے ہیں سنسکرت کی بات کی جائے سبھتا کی بات کی جائے براثت کی بات کی جائے تو ہر ایک پہلو کا بڑی ہی باریکی سے سافگوئی سے دھیان رکھا گیا ہے اور بی جے پی کے راشتری کا ریلے میں اس وقت ہم موجود ہیں میں اپنے کیمرمن جسی سے گجارش کروں گا کہ جہاں تک ہماری نظر جائے وہاں تک ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی کے جیون کال کو درشایا گیا ہے ان کے نرطرت کو درشایا گیا ہے ان کی کاریچھمتا کو درشایا گیا ہے اور صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد کیسے نئے بھارت کا جو بکاس تھا نئے بھارت کے بکاس کی جو نیو رکھنی تھی اس کو کیسے مورت روپ دیا گیا آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ بینر الگ الگ ہولڈنگ یہاں پر لگائے گئے ہیں جس میں لکھا ہے میں پہلے ہولڈنگ کی بات کرتا ہوں سدیو جنتا کے ساتھ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے نریندر موڈی ان نیتاؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے مہت کو سب سے پہلے سمجھا اور جنتا سے سیدھے سمباد اسطحفت کرنے کے لیے اس کا بھرپور اپیوک کیا تو آپ دیکھئے اور میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو اس بی جے پی کے راشتری کاریالے میں آئے ہوئے ہیں وہ اس پردشنی کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے اپنے نام بتائیے کہاں سے آئے ہیں اور موڈی جی کا جیون آپ کو کیسے پرابت کرتا ہے جی ویسے میرا نام عجی شرما ہے مولتا اتر پردیس کا ہوں اور برطمان میں بھی دلی میں ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگا اور موڈی جی کے جنم دیوست پر بہت بہت بدھائی ڈیڑھ ساری سب کامنا ہے اور میری طرف سے میرے پریوار کے طرف سے پورے دیس کی طرف سے اور ان کے جیون میں کبھی منگل نہ ہو منگل ہی منگل رہے اور ساتھ کے ساتھ موڈی جی نے پردان منتری آوازی اوجنا سونچالہ اوجلا اوجنا نا جانے انگنتن کام ایسے کر دیئے ہیں جو گریب کے لیے کیے ہیں کسان کے لیے کیے ہیں جوان کے لیے کیے ہیں میں آپ کے چھتر کی بات کرتا ہوں آپ کے چھتر میں کس طریقے سے وکاس کے کارے ہوئے ہیں میرے یہاں پر سڑکیوں کا کام ہوا ہے نہ جانے کتنے لوگ جو جھگی جھوپڑی میں رہتے تھے بیچاری چھپڑ ڈال کے ان کے مکان بنے ہیں اور وہ بھی سریعے سر پترکار مہودے اس میں ایک بات اور ہے کہ اس میں جو کچھ سمات دلی سمات کے مہلائیں تھے گھر تھے ان کو کبھی کالونی پکی پردان نے نہیں دی اور ان کو مہاراج مکان ملا ہے سلینڈر ملا ہے ان کو کھاتے میں پیسے آئیں آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ پردان نے نکار دیا لیکن پردان سیوک نے سب کچھ دے دیا بلکل سو پیز دی مہاراج ستھ ہے مکان بنے ہیں سلینڈر آئے ہیں چھولا جلنے کا کام ہوا کھاتے میں پیسے آئے ہیں راسن پربو راسن اتنا آتا ہے کہ نجانے کتنا آپ یہ لگا لو کھانے کوئی کمینی کسی پرکار سے تو ہر طرح ایک جو جرنل سے جرنل میڈیم سے میڈیم گریب سے گریب کے لیے جو جرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے جرورت پوری ہو رہی ہے ہر گریب کو کلیان کاری یوجناؤں کے تحت نوازہ جا رہا ہے اور سیدھے اب ہم چلتے ہیں اپنے پیچھے کی ہورڈنگز کی طرف جہاں پر گزرات موڈل کا ذکر ہے یہ وہ گزرات موڈل ہے جس کا ذکر کر کے بھارتی جنتہ پارٹی صوبے میں قابض ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں اپنے کیوریمن جسی سے کہوں گا کہ وہ گزرات موڈل میرے ساتھ دکھائیں ہمارے درشکوں کو میں دکھانا چاہوں گا گزرات موڈل دو ہزار ایک کے بھیانک بھوکم کے بعد جب گزرات کا منوبل کمجور پڑ چکا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ چھبویس جنبری دو ہزار کو کس طریقے سے بھجبے بھوکم پایا تھا اور ہر طرف تواہی کا منجر تھا اس کے بعد یہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ دو ہزار ایک کے بھیانک بھوکم کے بعد جب گزرات کا منوبل کمجور پڑ چکا تھا اور اس کے بھوش کی رہ دکھ نہیں رہی تھی اس سمیں نریندر موڈی نے راج کی باگڈور سمحالی اور اسے پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا سوشاسن کے کارل ادیم ادیوگ اور کرسی تیجی سے کھل اٹھے گزرات بہت کم سمیں میں اپنے سروانگیڑ بکاس سے نہ کیول دیش کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بکاس کا ایک نیا موڈل ثابت ہوا ہے تو بلکل یہ گزرات موڈل ہے جس کا ذکر آپ نے اکثر دیش بیدیس میں سنا ہوگا بیپکش کے نیتاؤں سے سنا ہوگا ستہ پکش کے نیتاؤں سے سنا ہوگا خود پردھان منتری نریندر موڈی کے موہ سے سنا ہوگا ہمارے ساتھ کچھ محلائیں بھی موجود ہیں میں آپ سے جان لیتا ہوں کہ جب جب پردھان منتری نریندر موڈی کی بات ہوتی ہے تب تب ہمیشہ محلہ سرکشہ کی بات ہوتی ہے آج دیش کی محلائیں کیسا محسوس کر رہی ہیں دیش کی محلائیں پہلے تو میں پردھان منتری جی کو مبارک بات دیتی ہوں جنم دن کی دیش کی محلائیں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتی ہیں اور ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں دیش کی محلائیں چھوٹے چھوٹے کام گھروں میں کر رہی ہیں سیلپ ہیلپ گروپ بنا رہی ہیں ہر سٹیٹ میں ہر راجے میں ساموہی گروپ بنانے جو پردھان منتری جی نے کہا محلائیں وہ بنا رہی ہیں بنا کر کے کٹھے ہو کر کے کام کر رہی ہیں تاکہ جیوکہ کا سادن ان کو ملے اور پردھان منتری جی کی ساتھ ان کا جو ان کا کہنا ہے ان کی بات کو پورا کر سکیں چلیے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بتائیے آپ کہاں سے آئی ہیں اور میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ پردھان منتری کے جیون نے کیسے آپ کے پوری طریقے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پردھان منتری کے جیون آپ پر کہاں پروہاو ڈالتا ہے کیسے آپ کو پروہاویت کرتا ہے جی نمشکار سب سے پہلے میں اپنا نام بتاؤں میرا نام مویتہ بٹ میں سربنج پلواما سے ہوں تو کشمیر پلواما پروہاو کی بات کر رہے ہیں آپ سب سے بڑا پروہاو تو یہ ہے کہ جو میں آج یہاں پہ ہوں محلہ ہونے کے ناتے یہ ریزرویشن جو دیئے یہ تو موڈی جی کا ہی پروہاو ہے موڈی ہے تو ممکن ہے بلکل جی موڈی ہے تو ممکن ہے تب ہی تو آج ہر محلہ مطلب سرکشت ہے آپ کس طریقے سے پردان منتری نریندر موڈی کو جنرم دیوست کی شب کاملہ دے رہی ہیں بدھائی دے رہی ہیں سب سے پہلے مانی پردان منتری جی کو میں اگردیش نترہ جمہو کشمیر سے راشتر کارکنس سے بازپا محلہ موچا مانی پردان منتری جی بہت بہت جنرم دیوست بہت بہت شب کاملے دیتی ہوں موڈی جی پردان منتری جی میں ہم آپ کے ابار ہیں پورا محلہ موچا جب پوری دیش کی سب ہی محلہ ہیں آپ نے جو محلہوں کے اتھان کے لیے ہم نے جو ہمارے جیوزن شہلی بدل دی مانی پردان منتری جی آپ نے جو کیندری جوزن محلہ کیندری جوزن بنائی ہیں چاہے وہ جن دن کھاتا ہو چاہے وہ ہمارے چاہے چاہے اتھان کے لیے جوزن جوزن بیٹیب جوزن بیٹیب جوزن آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وقت بدل دی جوزن بلد دی بہت 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 ہمارے جیوزن شہلی بدل دی مانی پردان منتری جی آپ جہاں کھڑی ہیں آپ کے ٹھیک پیچھے جسی جی ایک بڑ دکھائیے جہاں یہ میم کھڑی ہیں ان کے ٹھیک پیچھے لکھا ہوا ہے آتنک واد کو مہتوڑ جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جمہو کشمیر سے آتی ہیں آتنک واد وہاں پر ایک بہت بڑی سمسیہ بن کر ہمیشہ اُبھرا ہوا ہے کس طریقے سے آتنک واد کو چنوٹی مل رہی ہے پتھر واجو کو چنوٹی مل رہی ہے جی جو لکھا آپ نے دکھا ہے جی بلکل صحیح لکھا ہے میں آپ کو بتا دوں میں دو سدار پولیس والے میرے پاس آگے کہتے ہیں میرے مجھے کیا کر رہی ہیں اس کو پلیس دی ایسا مت کریے ایسا مت گئے کیا ہوگا میں ترنگا نہیں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہم پر ماحول نہیں ہے اب پانچ اگست 2019 کے بعد ترنگا ایسے نکالنا ہم پھر آتے ہیں وہاں پر بلکل صاف طور پر ترنگا لہراتے ہیں جمہو کشمیر سے کیا میسیج آ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کی جانب سے بھی وزیراعظم نریندر موڈی کو ان کی بہترویں یوم پیدائش کے موقع پر مبارک بات